موسیقی السلام علیکم اور ویلکم تو دی بریکپس شو میں ہوں آئیشہ عبرار ایک نئی صبح کے ساتھ کرتی ہیں آپ کو خوش شامدید آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مختلف ہے اس کے بارے میں جب لوگ بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں چلیں صحیح ہے ہم یہ کام کرتی ہیں لیکن ہم نہیں کرتے یعنی کہ میں بات کر رہے ہوں ان کپڑوں کے بارے میں جو کہ سیکنڈ ہینڈ ہیں یا یوزڈ ہیں یا جن کو آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے پری لفڈ کپڑے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسی خاتون ہیں یا مرد ہیں جو کہ کبھی سنڈے بزار نہ گئے ہوں یا اتوار بزار کہلیں سنڈے بزار کہلیں بدھ بزار کہلیں جمعہ بزار کہلیں جاتا ہر کوئی ہے لیکن چھپ چھپ کے ایسے جاتا کہ کسی کو بتاتا نہیں ہے وہاں سے چیزیں لے کے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی شاید ہمارے کوئی عشتدار باہر گئے تھے وہاں سے لائے تھے آج کا شو کام کی بات میں ہم اس بارے میں اس لیے بات کریں گے کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو پری لفڈ کپڑے جوتے بیگز گھڑی کوئی بھی ایکسیسری گھر کے برتن اگر ہم استعمال کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ افکوز آپ کو وہ کم پرائس میں ملتا ہے اچھا دوسرا جو فائدہ ہے اور اس میں ہم کارز کو بھی انکلوٹ کریں گے کہ کارز بھی جو ہے وہ ری یوز ہوتی ہیں بار بار اگر منفیکچر ہوں گی تو افکوز انوائرمنٹ میں پولوشن پھیلے گا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ ذرا اپنے مائنڈ میں گیس کیجئے گا آپ کو پتہ ہے جو ایک ٹی شٹ ایک ٹی شٹ جب بنتی ہے تو اس میں کتنے گیلنز آف پانی استعمال کیا جاتا ہے ایک دو سات سو سے زیادہ سات سو پندرہ گیلنز پانی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹی شٹ بنانے کے لیے جب کارٹن ہوگائی جاتی ہے اور اگر آپ کو اس طرح اندازہ نہیں ہو رہا کہ سیون فیفٹین گیلنز کتنا ہے تو لیٹ می ٹیل یوں تین سال سے زیادہ کی ایک انسان کی پانی کی کنزمشن ہے وہ پانی جو ہے وہ ایک شٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جو جنگیں ہیں نا وہ اس طرح کی نہیں رہیں گی جیسی ورل ورل ورن تھی ٹو تھی ایسی نہیں رہیں گی وہ ہوگی جنگ پانی پہ یہ کہا جاتا ہے بہت ساری سورسز سائنٹیفکلی بتاتی ہیں کہ پانی پہ دنیا کی جنگ ہوگی کہ پانی ختم ہو جائے گا اس دنیا سے اور لوگ پانی کے لیے ترسیں گے اور ہم ایک شرٹ پہ اتنا پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں ناو لیٹس کم باک ٹو جینز اچھا جینز جو ہے ایک جینز بنانے کے لیے جو کورٹن پریڈیوز کی جاتی ہے اس میں اس سے بھی زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اٹھارہ سو گیلن اس سے آپ کم سے کم ایک سو پچاس بار شاور لے سکتے ہیں زرہ imagine کریں سوچیں کہ وہ ایک جینز میں استعمال ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں میں بھی ایسے کپڑے پہن سکتی ہوں جوتے پہن سکتی ہوں جو کہ میں کہیں سے لوں اور کسی کو نہ بتاؤں کہ یہ یوزد ہیں یا پری لفد ہیں پیزہ علی ہماری ایک بڑی فیمس ایکٹر ہے اور انہوں نے کافی سارے جگہ جو ہے وہی بتایا ہے کافی سارے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ بھائی میں تو جس کو وہ کہتے ہیں لنڈے کے کپڑے اور ٹھپ سٹور بیسکلی ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہاں پہ جو پری لفد ایسے سٹورز ہوتے ہیں اس کے کپڑے پہنتی ہوں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس کو بتانے میں سو آج ہم اپنے شو کے تھرو آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوانا چاہتے ہیں جو اس بزنس میں ہیں چاہے آپ وہ والے کپڑے خریدیں جو کہ یوزد ہے یا پھر آپ وہ کپڑے رینٹ پڑ لیں یہ آج ہم ہم ہمارے شو کے تھرو آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور کچھ فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ریواج کس طرح سے سٹارٹ ہوا سیکنڈ ورل وار جو تھی اس میں افکورس جب آپ اپنی کنٹری چھوڑ دیتی ہیں جب آپ کے پاس ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے کپڑے جوتے ہر چیز آپ کسی اور ملک میں جہاں آپ کا گھر ہے جہاں آپ سٹلڈ ہے وہ چھوڑ کر مائگریٹ کرتے ہیں اگدم سے تو کچھ نہیں ہوتا تو اس زمانے میں پھر ایک ریواج سٹارٹ ہوا اٹلی میں ایک جو ہے وہ ریزن مارکٹ کے نام سے ایک مارکٹ ہے دنیا کی بہت فیمس مارکٹ ہے جہاں پہ اس طرح کی پری لف چیزیں ملتی ہیں پرسنری میں کسی ایک ایسے پاکستانی کو جانتی ہوں جو کہ یوکرین میں سٹل تھے ابھی جب جنگ ہوئی اگدم سے ان کو یوکرین چھوڑ کے بھاگنا پڑا ابھی تک ان کی یوکرین میں ساری چیزیں ہیں and that person can survive on pre-loved clothing یعنی کہ وہ کپڑے جو کہ کسی اور کے پہنے ہوئے ہیں اچھا اب i understand کہ اس پہ بہت سارے سوال آتے ہیں کہ بھائی ہم کسی اور کے پہنے ہوئے کپڑے کیوں پہنے pre-loved کیوں کہہ رہے ہیں used کیوں کہ pre-loved کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے پہلے اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنایا اس سے پیار کی اور اب وہ چیز آپ کے گھر میں آئی ہے it could be furniture also تو اس بارے میں ہم بات کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کپڑا جب بنتا ہے لینن ہو کٹن ہو پولیسٹر ہو کچھ بھی ہو اس کو 40 سال لگتے ہیں can you believe this اور ایک تو ایک انوارمنٹ کے لئے جو برا ہے وہ تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کپڑوں کو ساتھ ایک شو ایک جوتے کا پیر آپ کو پتا ہے کب بالکل اپنی خالت ختم ہو جاتی ہے ہزار سال کے بعد اس کا مطلب یہ اگر ہم صحیح سے رکھیں جوتوں کو تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یوزد والوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ان میں سے 95% recyclable ہوتی ہے up cyclable ہوتی یعنی کہ ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے تھروں کچھ اور بنایا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ایک بہت important چیز ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کوئی بھی چیز پہنے دوسروں کو بتائیں چھپانے والی بات میں ہر کو بتا رہی ہوتی میرے سائز کے جوتے چوئے وہ نہیں ملتے پاکستان میں میرا جوتے کا سائز بہت بڑا ہے تو میں اس طرح ساری مارکٹ جا رہی ہوتی ہوں کچھ جو گلف میں ایک کراچی پلی ہوس کے نام سے جگہ جہا پر ساری used چیزیں ملتی ہیں سڈے بزار بزار اتوار بزار زمزما ہمارے کراچی میں وہاں پر کچھ اس طرح دکانی ہیں تو جب بھی جائیں ضرور بتائیں لیکن کسی کی پیسے بچا سکتے فیشن بے شک کریں لیکن کم پیسے بھی فیشن کر سکتے ہیں تو جناب بہت مزا آنے والے آج کے شوو میں اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں کیا ہے کھانے میں ہے جناب آج یمی سا دلیا یمی سا دلیا آپ کہیں گے کون سا دلیا ہوتا ہے یہ دلیا ہوگا یمی کیونکہ یہ میٹھا ہوگا چوکلیٹ ہوگی اس میں پینٹ بٹر ہوگا اس میں ویری گوڑ کیدز دولز کی کپڑے کی سترہ سے بنا دی ہم آپ کو بتائیں گے اور ویل جناب ٹائم ہوا ہے بریک پہ جانے کا بریک سے فورا واپس آتے ہی کھانے میں کیا ہے آپ کو دکھائیں گے جلدی سے بریک سے واپس آجائے